اسلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب جی تو سب سے پہلے میں صفائیوں سے سٹارٹ کروں گی تو یہ ہے اور صفائیوں میں سب سے پہلے یہ ہے چولے کو میں صاف کروں گی تو اس کو یہ ہٹا دوں میں دوستوں اور پھر اس کے بعد میں یہ کروں گی آپ کو یہ پتا ہے یا نہیں اور آج میں دوستوں بہت اچھی انفارمیٹک پھر آپ کو کوئی اس میں ٹوٹ کا بتاؤں گی تو میری ویڈیو کو فل دیکھئے گا اور لائک تو ضرور کریے گا اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اور فل دیکھیں جی دوستوں تو یہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں چربی بولتے ہیں یہ تو یہ لوگ آپ لوگ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے یہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے میرے تو موہ میں ابھی سے پانی آگیا تو جب تک یہ ذرا نرم ہو جائے ذرا سا میں نے فریزر سے ابھی یہ نکال دیا ہے تو پھر میں اس کو بناوں گی اور پھر کچن بھی صاف کروں گی پہلے اس کو صاف کر لوں چولے کو پھر اس کے بعد یہ بناوں گی جب تک میں نماز پڑتی ہوں کچن بھی گندہ پا گندہ پڑا ہوئے اس لیے کہ آج بارش ہوئی ہے تو بارش میں تو میرا بس ناشتہ وغیرہ کیا ہے باہر سے حضبن ساموسے لیائے تھے تو وہ کھائے تو بس صبح سے اب تک یہ دو تین باج گئے تو بس ابھی میں اٹھیں تو ابھی میری صبح شروع ہوئی ہے ابھی کام میں سٹارٹ کنوں گے آدھا دن گزر گئے اور دوستوں میں آپ کو اچھا جی تو بس میں میری ویڈیو کو فل دیکھئے گئے جب تک میں نماز پڑتی ہوں پھر آگے ویڈیو کانٹیل کروں گی اچھا جی تو دوستے یہ میں نے اس طرح کاٹ دیا ہے تو یہ بھی اس میں ڈالوں گی یہ بہت مزے کی ہوتے ہیں شکل سے تو اس طرح لگ رہے مگر بہت زیادہ یمی جو آج ہوتا ہے اس کا تو اس کی بغیر پھر نہیں رہ سکتا جیسا کہ میرا بیٹا ہے میرا سسر بھی اللہ بخشے بہت شوق سے یہ کھاتے تھے اور بیٹے کو بھی یہ یادہ دے کہ ماما قربانی میں اس کو آپ نے علیدہ کرنا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بنا ریو ناشتہ بھی کرے گا اور یہ بھی کھائے گا جی تو میں ابھی سالن بنانے لگی ہوں اپنے پیارے سے بطیلے میں جو میرے بہت زیادہ پسند ہے یہ تو اس لیے بھی میں تیل ڈالتی ہوں اور بناؤں گی چکن چھتے ویسے آپ کو تھوڑا سا دکھا رہوں پھر کیمرہ آف کر کے بناؤں گی مگر دوستے میری ویڈیو کو فل دیکھئے گا اور بھی دیکھتے ہوں کہ اپنے دن کو کیسے مزیدار میں بناؤں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج گھر کے کاموں کے علاوہ بھی میں چاہتے ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سا کچھ شیئر کروں اور یہ ہے پیاز میرے کے پیر ڈال لیتوں گی جی تو دوستے یہ دیکھیں یہ وڈن سمون ہے یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ میں نے لیا اور دوسرا اسٹیل کا استعمال کرے تو وہ تنگ تنگ کرتا ہے تو وہ مجھے بالکل تنگ تنگ اس طرح نا تو وہ شور وغیرہ کرتا ہے مجھے بالکل نہیں پسند اور یہ مزے سے یہ ہے اور یہ میرے پاس پہلے بھی تھا تو جب بچی آتے تھے کہ مجھے یہ دے دے ہم نے بیٹ بول اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو یہ ان کا بیٹ بن جاتا تھا اور بول ہوتی تھی ساتھ میں تو ان کے پتہ نہیں کہاں کر دیا تھا وہ ان کے کھیلنا کا یہ ہو گیا تھا تو اب بچی آتے ہیں تو یہ والا میں ان سے چھپا لیتی تو ان کے ایسی نہیں پھر یہ دوسرا بھی گما دے تو اس لیے یہ نہیں دیتی اور اس کو میں خیال سے استعمال کرتی تو مجھے کھانے میں سالن بنانے میں اس میں یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور دوستے میری ویڈیو کو فل دیکھئے گا اور میں کوشش کروں گی کہ میں چھوڑی ویڈیو بنائیں اور اچھی بناؤں تاکہ آپ بور بھی نہ ہو اور اس میں میں ایک دن کو اچھا بنانے کے لیے آپ کے ساتھ یہ تو صرف گھر کی روٹین ہوگی مگر دیکھوں گی کہ کوئی اچھا ہے اس میں کروں کہ آپ اٹرٹین بھی ہو جائے اور اس میں ایک ٹوٹکا بھی میں کروں گی تاکہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو میری بہنوں کو فاطمہ فیروست میں خاص طور میں میری اچھی سی سبسکرائبر ہے تو میں انشاءاللہ وہ ٹوٹکا بھی کروں گی اور میری ویڈیو کو سکپ نک کریے گا پورا دیکھئے جب تک میں سالن بناتی ہوں سادہ سا اور میری ویڈیو کو فل دیکھئے اچھا دیتو دیکھیں یہ میں نے ٹوٹکا بھی کروں گی گرینڈ کیا ہوا تھا اور ابھی یہ میں اس میں سالن میں ڈالوں گی ڈالنے والی تھی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ یہ بھی میں شیئر کر دوں تو یہ اس میں میں ابھی ڈالوں گی اور یہ گوشت کا چکن ہے پس گوشت ابھی تک ہم بنا رہے پک پک کے صحیح بس ہم بھی گوشت بن گئے تو یہ میں ابھی چکن بناوں گی تھوڑا سا اور یہ بس سالن ہے اور بیٹی نے کچھن ساتھ کیے مگر پھر بھی کچھن میں ایسی مکھی آئے مجھے کسی کے صفائی پسند ہی نہیں ہے بلکل بھی اور میں کہتا ہوں چلو یہ کر لے گی کچھ سیکھ جائے گی یہ سارا دن موبائل پہ لگی رہتی ہے مگر یہ ہے کہ مکھیے مکھیے اور مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا بعد یہ پورا رکھتا یہ ڈال دی تو اچھا خاصا گوشت یہ پتہ نہیں میں نے کب اس کو رکھا ہوئے میں بولی گئی تو اس کو بھی میں نے ابھی فریز سے یہ دیکھا تو ابھی یہ نکالے اور ابھی فی الحال ابھی یہ بنوں گی تو ابھی میں اس میں یہ اس کو میں نے نیٹ میں سرچ کیا تو اس کو بولتے ہیں ٹینڈا اور اس میں ذائقہ ڈالنے کے لیے میں اس میں یہ چکن کیوب ڈالوں گی اور یہ کون سوال ہے تاکہ یہ بس جون سوال نہیں لکھا کس لیے استعمال ہوتا ہے ہاں جی بس یہ تو یہ ڈال دوں گی تاکہ یہ مزیدار سا ہو جائے رکھو لوکہ یوں؟ ہاں اس ہم گرے مارک پکے سایدے تو یہ ڈال دیئے میں تاکہ یہ سالن اچھا سا ہو جائے اور اس میں میں ٹماٹر ڈالیں گی ہلڈی بس ڈالیں نمک کو ہلڈی زیادہ میں اس میں مسالے نہیں ڈالیں گی ہاں جوڈے ہاں جوڈی زیادہ میں تو یہ ہو گیا یہ ہو جائے گا تو بس اس میں یہ ڈالیں گی اور آخیت میں یہ دنیا اور مرچوں اوپر سے یہ ڈالیں گی تو مزیدار سا تیسٹی چا سالن ہو جائے گا تایار بس اب بوک لگ رہے یہ ہوت سخت صبح کا ناشتہ کیے اور آج دوست تو ہاں جی صبح تو کیا ہے کہ آج صبح سے بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ تو مجھے یہ در تھا کہ ایسی نہیں پانی آج یہاں پر کچھ جگہ پر سیلاب کی کنڈیشن کی طرح پانی آیا ہوئے تو بس اس در میں تھی ہسپنٹ ساموسے وقیرہ بلای تھے مگر وہ مجھ پہ نہیں لگ رہے تھے اچھا وہ نہیں لگ رہا تھا اسی تینچن ریٹھی ہوئی تھی مگر اچھا زیادہ نہیں لگ رہا تھا کہ ایسی پانی آج میں اسی سوچ میں تھی اور میں نے کہا کہ اگر ہزبینڈ سے اپنی سوچ ہی ارکو میں تو ایسی نہیں ہوئی کہ وہ ڈانٹ ہے کہ تم کیا بے وکوفو والی بات کر رہی ہے اور کل میں اپنے ساتھ پڑ رہی تھی تو شکر علمدلہ ابھی دوب نکل آئی ہے تو زرہ طبیعت میری ٹھیک ہو گئی ہے تو بس یہ سالہ میں میں تیار کرتی تو آج میں یہ سوچ رہی تھی ٹھیک ہے یہ آپ کو میرے ٹائم بتا دیں یہ دیکھیں یہ پانچ بجے اور ابھی تک ہم نے دوپیر کا کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے زیادہ بے ٹھیک ہے یہ دوپتہ میں نے کہا کہ جلدی سے یہ سبجی اس میں ڈال دیں یہ نور لگ گئی ہے ہمارا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ یہ جلدی بنے ہو کھائیں تو نظرہ شفت یہ جل گئے اور تھوڑی دیر میں بیٹھ ہوں کمرے میں تو بچوں کی بات کہ ماما بیٹھا مت کرے بس کام کیا کرے تو وہ سیٹ رہتے ہیں ہنہاں پھر کچھ نہ کچھ خراب ہو جاتے ہیں تو یہ کر لیتی ہوں اور چکن کیوب یہ ڈالے تو اس کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آگئے تو اس کو بھی میں بھی لگا لیتی جی تو دوستے میں نے اس میں یہ پانی بھی ڈالے آپ پتہ نہیں کہ اس میں پانی ڈلتا ہے کہ نہیں ڈالتے تو پانی میں نے اس میں یہ ڈال دیا ہے تو پتہ اس کو ہلکی آنچ پیپے میں رکھ دوں گی اس لیے کہ یہ فرس ٹائم بنا دی ہوں تو اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ اس میں کٹنی کنڈیشن میں یہ پاک جائے گا کس طرح یہ ہوگا تو خیر چلے اگر پانی ہو شروع والا ہو یا نہ ہو ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے پھر بھی کھانا ہے یہ جو پیاز والی سبزی تھی تھوڑا سا ٹاماتر وہ جو میں دکھائے وہ کو علیدہ کر دیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا تھا اس کو میں نے ضائع نہیں کیا اس کے اوپر ابھی میں سا ٹک دیتی ہوں اور پھر جب بن جائے گی پھر کھاؤں گی یمی سا سالن اس کو یہاں پر فریچ پر لگا لیتی ہوں تاکہ دوبارہ بھی پھر یہ میں مانگوا سکنا میگنٹ پہ یہ لگا لیتی ہوں تو دوستہ یہ میں نے اسی طرح سبر میں اٹھاتی ہوں تو دوستہ یہ میں نے میگنٹ اسی طرح لگائے ہوتے ہیں تاکہ یاد دہانی کے لیے سبر تو کوئی چیز بھول جائے تو یہ ابھی یہ میں دوبارہ اس طرح منگوا ہوں گی اس لیے کہ سالن میں نے چکے تو بہت زیادہ مزے کا تھا اور یہ سفر کی دعا یہ بھی پتہ نہیں گاڑی میں یہ پڑی ہوئی تھی تو یہ یہاں پر کر دی ایک لگائی ہوئی ہے اور یہ یہاں پر میں نے لسٹ جو چیز یاد آتی ہے تو اس کے اوپر میں لکھتی جاتی ہوں پھر جب ہزبن کوئی سودا ہوگا وہ تو پھر میں اس کو دیکھ لیتے ہیں یا تصویر کھینچ لیتے ہیں تو تاکہ ان سے بھی نہ بھولے اور مجھ سے بھی چھوٹی چیز کچھ ہو تو میں نے یہ سماجداری کیا یہ بھی ایک ٹپ ہے تو یہ بچوں کا کچھ یہ پڑھو تھے یہ میگنٹ وغیر یہ مری سے ہم پہلے لائے تھے تو یہ میگنٹ فریچ بھی اسی طرح لگائے تو یہ بھی بہت آسانی رہتی ہے مجھے جی تو ساتھیوں السلام علیکم ہاں جی آپ کہیں گے کہ دوبارہ اس نے بلوک میں سلام کیا ہے ہاں جی تو یہ ہے نیکس ڈے تو میں نے کل کا بلوک کمپلیٹ نہیں کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر میں اللہ کی رحمت آگئی تھی تو سوچیں اللہ کی رحمت سے کیا مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے ایک دو سیکنڈ کے لیے سوچیں ہاں جی سوچ لیا ہاں جی تو مہمان آگئے تھے جی تو مہمان آگئے تھے جس کی وجہ سے میں اپنا بلوک کنٹیون نہیں کر پائی تو اب یہ سیکنڈے ہے تو اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ سلام کیا ہے اور سیکنڈے میں یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں پیڑے وغیرے تو میں نے بنا دیا ہے اور یہ مہمانوں کے برطن جو آپ کو میں دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ پھر کل کے کل ہی ہم نے دھو لیے تھے کیونکہ پھر مکھیوں کام بار ہو جاتا ہے دعوت ہو جاتی ہے پھر مکھیوں کی تو جی تو میں ابھی ناشتہ تیار کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم نے کہیں جانا ہے تو آپ دیکھتی ہوں کہ پھر بھی میں بلوک کنٹینیو کر پاؤں گی کہ نہیں مگر یہاں تک کا یہ صبح کا یہ بلوک ہے برطن وغیرہ دھوئے تھے کل یہ کل رات کے برطنیں اور ابھی یہ پھر رات کا ٹائم ہے تو یہ ابھی جگہ جگہ پر میں رکھ رہی ہوں بچے تو یہ نہیں کرتے بس برطن وغیرہ دھو لیتے ہیں یا کچھ پھر چیزیں جگہ جا کے اپنے نہیں رکھتے تو یہ بھی بس ماں کا ہی کام ہوتا ہے تو اپنی طرف سے تو بچوں نے کوشش کر دیئے کہ چلے ہم نے ٹھیک کر دیئے اچھا جی تو ساتھیو آج کا دن بھی میرا بس بغرسہ گدرا ہے کیونکہ ہم کہیں پر چلے گئے تھے تو پھر کوئی خاص ویڈیو میں نے بنائی نہیں پھر گھر پہ بھی کوئی آ گیا تھا تو بس ان کے سامنے بھی وہ موبائل نہیں اٹھایا تو بس انسان جو سوچتا ہے اپنی طرف سے تو میں نے ٹائم ٹیبل بنا دیا تھا کہ میں آج کیا کیا کام کروں گی بلوگنگ میں کیا دکھاؤں گی کس طرح کروں گی مگر اس طرح نہیں ہوا آج کے میرے اس بلوگ میں بس یہ دوسرے دن کا بلوگ ہے ابھی اور ساتھ میں دوستو یہ میں نے کچھ میں نے یہاں پر رکھ دیئے اور یہ ابھی میں اپنی اپنی جگہ پر ان کو میں رکھوں گی بس آج کا دن بھی بس اسی طرح بہت سا گدرا ہے اب دیکھتے ہوں کہ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں یا نہ کروں مگر میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ٹوٹوٹا بھی ساتھ میں بتاؤں گی کچھ مگر وہ نہیں ہو سکا بس میرے یہ دو دن ہی اسی طرح سے گدریں یہ پھر ساتھ میں روٹیاں بھی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ کام بھی کر رہی ہوں تل حلی تقید کچھ مگر تو ساتھ Mگر حلی تقید موسیقی موسیقی اچھا جی تو دوستو میں اپنے بلوک کا اینڈ بھی کرتی ہوں اینڈ آف دی دے بس آج تو آج و کل تو میرا کوئی خاص کام نہیں ہوا بس یہ بلوک میں اپلوڈ کروں گی تو اب اس کو میں ڈیلیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ میرا دن ضائع ہو جائے گا آل ریڈی میرے بہت دنیں ضائع ہو رہے ہیں ہاں جی بس صحیح بول رہی ہوں اور یہ ٹائم میں آپ کو بال بار یہ موبیل اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ رات کا ٹائم میں دیکھیں ٹائم کو تو بس ہم اسی طرح بس پزول سا دن گزر گیا شکر الحمدللہ اس پہ بھی مگر بس میری طرف سے اللہ حافظ اور میرے بلوک کو اینڈ تک دیکھیں اور سکپ نہ کریں خیر فضول ہے اور لائک تو ضرور کریے گا اور میں ابھی کھانا کھاتی ہوں اور جلی سے اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ حافظ گوڈ نائیٹ